اسلام علیکم دوستو میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں پیارے دوستو آج کل کچھ لوگوں کے جہن میں یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ کیا جانبروں سے جنہ کیا جا سکتا ہے جانبروں سے بدفعلی کی جا سکتی ہے اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہے حدیث پاک میں اس کے بارے میں کوئی معلومات دی گئی ہے یا نہیں یا کن جانبروں سے جنہ کیا جا سکتا ہے اور کن جانبروں سے جنہ نہیں کیا جا سکتا ہے دوستوں ہم آپ کو ہر ایک معلومات دیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک جرور دیکھیں بس آپ اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک جرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں دوستوں کچھ سبالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات آج ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں اور ایسے سبالات کے جوابات جاننے میں ہمیں حیاء بھی آتی ہے تو اب ایسے سوالوں کے آپ کو جواب کیسے ملیں گے تو آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی جادہ ایسے اہم معلومات پر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا جانبر سے جنہ یعنی ودفیلی کی جا سکتی ہے دوستوں آج کل کے نوجوانوں میں صحبت بہت ہی جادہ جاگی ہوئی ہوتی ہے آج کل کے نوجوان موائل وغیرہ میں گندے مناظرات دیکھتے ہیں گندی بیڈیوز فوٹو تصبیریں دیکھتے ہیں جس کی بجہ سے ان میں بہت ہی جادہ صحبت جاگی ہوئی ہوتی ہے اور آج کل تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فلا سخص نے فلا جانبر سے بدفیلی کر دی فلا سخص نے فلا جانبر سے جنہ کر دیا تو ایسے سخص کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے دوستوں اس پر ایک حدیث پاک ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سخص جانبر سے بدفیلی کرے یعنی جانبر سے جنہ کرے اس سخص اور جانبر دونوں کو مار ڈالو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا گیا جانبر کا اس میں کیا قصور ہے انہوں نے کہا اس کے بارے میں اس کی نسبت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا البتہ میرا خیال ہے ایسے جانبر کا گوست کھانا اس جانبر سے نفع اٹھانا یعنی اس کا دودھ پینا یا اس کو بیچنا مقروح ہے تو ایسے جانبر ایسے سخص کو حدیث پاک میں مارنے کا حکم آیا ہے اور دوستوں جو سخص جانبر سے بدفعلی یعنی جنا کرے وہ حرام ہے اور اس کا آخرت میں سخت آجاب ہوگا تو دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا جانبر بھی ہے جس سے بدفعلی یعنی جنا کیا جا سکتا ہے تو ایسا کوئی بھی جانبر نہیں ہے جس سے آپ بدفعلی یعنی جنا کر سکیں کوئی بھی جانبر ہو کسی بھی جانبر سے بدفعلی جنا کرنا حرام ہے دوستوں اپنے نفس کو کابو میں رکھیں اور ایسے گناہوں سے بچیں اللہ تبارک بطالہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین اور گندے مناظرات بیڈیو تسبیر وغیرہ دیکھنے سے بھی بچیں یہ سب کام حرام ہے اور نفس کی خواہصات آپ اس کو ہرگز پورا نہ ہونے دے برنہ آپ روج محصر اللہ تبارک بطالہ اور ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤگے ان کے سامنے کس مو سے جاؤگے تو ایسے گناہ سے بچیں ایسے کام سے باج رہیں پیارے دوستوں آپ جلدی سے کمنٹ کر کے ہم کو اگر آپ کے پاس ایسے ہی کوئی سوالات ہیں ایسے ہی کوئی اہم مسئلے پر سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انساءاللہ تبارک بطالہ اس پر بھی ہم بہت جلد آپ کے لئے بیڈیو لائیں گے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کل ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ 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 اللہ حافظ